پاکستان میں غیر ملکی پنننگ سے چھننے والی تمام تحریکی مردہ ہوتی جا رہی ہے ایمکی اوم اور ٹی ٹی پی کے بعد پی ٹی ایم بھی ڈوبنے جا رہی ہے پی ٹی ایم کو زندہ رکھنے کے لیے راو اور انڈیس لاشو کی بندو بس کرتے ہیں اور انی لاشو کی وجہ سے پی ٹی ایم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلی پی ٹی ایم کے رکن آرمان نونی کے قتل ہونے کا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی ایم کے تحریک کو نئی زندگی ملی تھی اور آج کے دنوں میں پی ٹی ایم کا کوئی نام منشان نہ تھا پی ٹی ایم کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اور لاش کی ضرورت تھی آج کے دنوں میں اور وہ لاش آپ لوگوں نے دیکھی عارف وزیر کی عارف وزیر کے قتل ہونے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے بھی قبول نہیں کیا لیکن منظور پشتین محسن داور اور علی وزیر کے چیلے یعنی پی ٹی ایم کے کارکن عارف وزیر کے قتل ہونے کا ذمہ دار پاک پوچھ کو ٹہرا رہی ہے میرے محبی وطن پشتون بائیو پی ٹی ایم کے باتوں میں نہیں آنا پی ٹی ایم وہ تحریک جو راو اور انڈی ایس چلا رہی ہے اور اس کو سپورٹ کون کرتا ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن وقاز گورایا میرے محبی وطن پاکستانیوں میری یہ ویڈیو پیغام پی ٹی ایم کے چھیلو یعنی پی ٹی ایم کے کارکنوں تک پہنچا دو پاک پوچھ زندہ بات پاکستان پا اندہ بات اپنے مذبان ادنان پراز کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پاکستان چینل